کاروائی شروع کی جائے عدالت کے کمرے میں موجود تمام افراد کو اطلاع دی جاتی ہے یہ وارنگ دی جاتی ہے کہ اپنے اپنے موبائل فون سائلنٹ کے فلائٹ نوٹ پر لگا دے یہ بالکل اوف کورٹ دے اگر دورالے شماعت کسی کے فون کرنگ بستی ہے تو عدالت اس کو دخواہ دو سو دو توہین عدالت یہ دخواہ دو سو دی کنڈے اوف کورٹ کے تحت بامشت تین دن کی سزا سنا سکتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جیسا کہ مسات مشہور ہے کہ آئے تھے روز بخشوانے نماز بلے پڑھے حضورت والا آج کا مقدمہ بہت خاص ہونے والا ہے جس کو سماعت کرنے کے لیے بچے بڑے جوان سبھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں اور آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں ملزم نمبر ایک کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر ایک حاضر ہو جس صاحب اس پر بہت سمگین انزامات ہیں یہ رات دن موبائل چلاتا رہتا ہے کبھی تو یہ بڑھانے کے لیے کہ میرے پاس بڑا فون ہے اور کبھی یہ جتھانے کے لیے کہ میں وہ موبائل والا ہوں جس صاحب دن رات پر جی کھیلتا رہتا ہے کبھی پنجل کی چھت پر اور کبھی پارک میں بیٹھ کر کے جس صاحب اس کے اُستاز پوچھتا رہتے ہیں یہ گھنٹے چھوڑتا رہتا ہے کیا آپ کو اپنی صفحے میں کچھ کہنا ہے جس صاحب جس صاحب اس میں میری اغلدی نہیں ہے اگر میرے والدین مجھو بائن نہ دلاتے تو آج اس کا گھرے میں کھڑ ہونا نہ پڑتا اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا اپنا قصور اپنے والدین کرنا تھو اور قانون کی پاسداری کرنا میرا ایمان ہے لیکن یو رنر کیا ہم صرف موکل کو دوشی مان کر پری ہو سکتے ہیں نہیں نہیں یو رنر ان کے والدین پر ان کی تربیت کی ذمہ داری ہے لیکن یو رنر تربیت ہوگی کہاں سے والدین خود اس مرض کے اندر مقتلع ہیں دن رات موبائل چلاتے رہتے ہیں اور ان کے موبائل کی مشبولیت نے بچوں کو کٹ گھڑے تک پہنچا دیا ہے یو رنر آپ مقصد بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ کا فیصلہ میں منجور ہوگا آپ اس پر غور کریں وکیل کی بات پابل غور ہے اس مقدمہ کی کاروائی کو کچھ وقت کیلئے ملتوی کیا جاتا ہے ملزم نمبر دو کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر دو حاضر ہو جس صاحب اس ملزم پر نوست وقت اجزام ہے یہ ملزم اپنی پڑھائی اور کام میں کم اور موبائل میں زیادہ مجھتا ہے ہر وقت اس کے کانوں میں ائر فون اور دودھ لگی رہتی ہے یا تو یہ اس کے ذریعے گانے یا کہوانی سنتا ہے اگر اس کو دور سے دیکھا جائے تو گویا پانگلوں کسی شکلیں حضر آتی ہے جس صاحب اگر اس کو گئی سے بات کرنی ہے تو ائر فون اور بنطورت کے ذریعے ہی کرتا ہے گویا کوئی خوش سے بڑھوڑاتا نظر آتا ہے اس لئے آدمی سانالت سے درخواست کرتا ہوں کہ عدالت اس ملزم کو کڑی سے کڑی سزا دے جس صاحب جس صاحب جس صاحب جھوٹ ہے جھوٹ ہے وکیل کہتا ہے کہ میں پڑھائی لکھائی نہیں کرتا اور ابھی میں نے یوپی بورٹ سے نوی کلاس پھیل کی ہے اور تو جس صاحب ایسے لے کر زیر تک بگیر دے کے یاد ہے وکیل کہتا ہے کہ میں بس موبائل ہی چلاتا ہوں جس صاحب بلکہ آج کل تو موبائل ہی کا زمانہ ہے موبائل ہی کا دل سے لگائے رو تہیر نہیں ہے اچھا چوری تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری آپ کا جن تو ناقابل ہے معافی ہے کیا اس کی جانب سے کوئی وکیل ہے جس صاحب سرکاری وکیل کا تقرم کیا گیا ہے اس لئے کہ میں نے جب بھی اس سے اس کے وکیل کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے فوراں ائر فون اپنے کانوں میں بھوس لی امجز صاحب میں تو اس پر شک ہونے لگا ہے کہ کوئی پاگلواہ ہوت سکسے اوبجیکشن میرے ملجم کا جرم اتنا بھی سنگین نہیں ہے کہ اس پر کوئی دفعہ لگائی جائے میرے ملجم کا جرم صرف اتنا ہی تو ہے کہ یہ موبائل چلاتا ہے موبائل آج کل کتنا عام ہو گیا ہے موبائل کے بغیر ہر کام مشکل نظر آتا ہے ہر کام آپ گھر بیٹھے موبائل کے ذریعے آسانی سکر سکتے ہیں موبائل کے فوائد کمتے نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک ریپیش کرتا ہوں کیا اجازت ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے ملجم کو اس تک گھنے سے باہی ضروری کر دیا جائے ملجم کا جو انسنگین ترین ہے اس پر بھی دفعہ لگائی جائے گی تاکہ یہ ملزم آئندہ احیات کرے اور جنو کہیں معاشرے کے اندر ناسور نہ بن جائے ملزم نمبر تین کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر تین حاضر ہو آج جی بیٹھ جا جس صاحب یہ ملزم بہت بڑے جنو کا شکار ہے یہ ہمیشہ وارساب اور فیس بوک میں لگا رہتا ہے اور اب بی بی موبائل میں لگا ہوا ہے اور اس کی بی بی سے پریشان ہے کام کا ناکاز کا دشمنہ ناشتا ایسا اس کی بی بی کہتی ہے اور دونوں میں لڑائی رہتی ہے اور اس کی بی بی کہتی ہے کہ تُو نے مبائل کی جگہ مجھ سے شادی کیوں کر لی تو یہ کہتا ہے آئیہ اب سو اس مجھ سے خلقی ہو گئی کیونکہ اس وقت تین ہزار تین سو پندرہ تھا اگر اس مارٹ فون کا زمانہ ہوتا تو شاید مجھ سے شادی نہ کرتا جس صاحب اب آپ ہی بتائیے یہ تو انتیاہی سنگین تین جرم ہے کیا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے جس صاحب جس صاحب مجھے اپنا جرم قبول ہے اس لئے مجھے اپنا کوئی مکیل پیش نہیں کرنا آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا لیکن آپ سے ایک لکویشٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ مجھے جیل بھیجنے سے پہلے موبائل بنانے کا اور اس کے ریپیرنگ کرنے کا موقع فرہم کریں تاکہ مجھے کسی بھی قسم کی پرشانی نہ ہو تھوڑا صبر کرو اتنی بھی جلدی کیا ہے انشاءاللہ ہم ضرور آپ کی خواہش کو پورا کرے گے ملزم نمبر چار کو حاضر کیا جائے ملزم نمبر چار حاضر ہو ملزم نمبر چار مرکا ہے موسیقی 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 میرا جو ملزم ہے سیل فی ویڈیو کا بڑا شوقین ہے اور میاں بڑا دلدادہ بھی ہے جی جس صحاب چاہے کوئی پریشانی میں ہو یا کوئی تکریف میں ہو ان کی ملت کرنے کے بجائے سیل فی لیتا رہتا ہے اور ویڈیو پڑھانا شروع کر دیتا ہے اسی طرح ہر کس و ناکس کے ساتھ سیل فی لیتا رہتا ہے اور جس صحاب اسی پر میری بات بس نہیں بلکہ فیس بوک اور اسٹرگرام پر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ کتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو سینڈ کیا ہے اور کتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک کیا ہے جس صحاب کبھی تو یہ بیدو خرابی موبائل دیکھتا رہتا ہے کبھی لہاں کے اندر وہ کبھی گدے ہیں بیٹ کریں گوائی دیکھتا رہتا ہے اسے موبائل گاڑا ہوا کچھ کام نہیں ہے ہاں بھئی ایسا نہیں ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے جس صحاب یہ جھول دھوڑ رہا ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے میں گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جو اس کے خلاف گواہ ہی دینے کے لئے بڑا بیچین ہے جس صحاب کیا اجازت ہے اجازت ہے جس صحاب یہی وہ بندہ ہے جو اس سے بار بار کہتا رہتا ہے کتنے لوگوں نے میری پوسٹو گرائی کیا اور اتنے لوگوں نے شیئر کیا اور اس صحاب یہ ہر بختمان میں رکھا رہتا ہے اس انبال جرانے کا بہت سوک ہے جس صحاب یہ سرہ سر جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں تو میڈیا کا مام آسان کر دیتا ہوں اس میں میرا کون سا جرم ہے وائی فائی کی ویسے کتنے سنگین ترین جرم ہو رہے ہیں وہ یہ پولیس معاشلے کے انڈر کیا کر رہی ہے سب ملزمین کو حاضر کیوں نہیں کیا دراصل جناب والا اینڈ آورڈر کے خطرے کی وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کی جانکاری کے لئے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیا اجازت ہے جس صحاب آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ سارے کے سارے یہی پر موجود ہیں اور کسی نہ کسی بہانے فون میں لگے ہوئے ہیں اور ان مجرموں کے گھر والے یہاں پر موجود ہیں اور اس مقدموں کو سماعت کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ان کے ہاتھ سے ابھی بھی موبائل نہیں چھوٹ رہا ہے جس صحاب تمام مجرموں کو یہاں پر کیسے جمع کیا جا سکتا تھا لیکن ہم بھی کسی سے کم نہیں ایک پروگرام کے تہے تہے کو یہاں پر بلایا اور آپ کے سامنے لاکر کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا جس صحاب ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ ان کے حق میں کوئی فیصلہ سنا سکے اور وہ اس سے عبرت حاصل کرے اور موبائل کے نقصانات سمجھ کر اس کو چھوڑ دے تمام بیانات اور گواہوں کی گواہی کو متنظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پوچی ہے کہ تمام ملزمین کے جرم ثابت ہو چکے ہیں اور تمام ملزمین کو سنگین ترین جرم کی ویعہ سے عدالت دفعہ دو سو تین کے تحت دو سال تک موبائل نہ رکھنے کی سزا سناتی ہے تاکہ اس بیتو کی بیماری اور آدھر سے چھوڑ کر آتا سکے کمرہ عدالت میں موجود ہر ممبران اور ہر اسٹیٹ والوں کو عدالت یہ صلح دیتی ہے کہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے اور سہولت کی چیز ہے موبائل ہی کو ضرورت اور سہولت ہی کے استعمال کیا جائے اس موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کیا جائے اس موبائل کے جس قدر فوائد ہے اس سے زیادہ نقصانات بھی ہے اور عدالت یہ صلح دیتی ہے کہ موبائل سے کچھ وقت اور کچھ دیر کے لیے دور رہ کر تو دیکھو سکون ہی سکون حاصل ہوتا ہے گھر کے نوجوان حضرات گھر کے ماحور پر نظر رکھیں تاکہ بچے اپنی تعلیم اور تربیت پر توجہ دے سکے گھر کا نوجوان جو ہر ملکہ مستقبل ہوتا ہے ہر ملکہ سرمایہ ہوتا ہے اس کو اپنی قوم کے بارے میں کوئی سوچ نہ ہوگا یہ اس کا اہم صلیدہ ہے اور گھر کی خواتین حضرات بھی موبائل میڈیا وغیرے سے دور رہے اسی پر ہمارے عدالت برخواست ہوتی ہے تمام حضرات تشریف رکھیں جانے کوشش نہ کریں